یہ گھر بہت ہی ہے اس کے گھر میں اس کی ہے یہ اپنے خدا کے گھر کی لاغ لگی ہے کس بات کا عشق اپنے خدا کے گھنانے کا عشق جس کے اندر ایسا روحانی شوق پیدا ہو بھڑک اٹھنا لاغ یا ذکرِ خدا مصروف ہونے بھڑک اٹھنا یہ لاغ ہے اپنے خدا کے گھر کی لاغ خاندان کا پہلوٹھا بیٹا کبانے والا اہمیں نہیں کیونکہ اونجتے رش بہت پہ آگیا کدیس سننے اور نیسا اٹھ پٹھو دی ہون پٹھر دی ضروری اٹھتے ہوتے ہی نہیں ہون لاغ نہیں ان کو جو اور یہ بڑا ہی را سمجھیں نہیں بلاوے والا کون مانجرت کے ساتھ معافی کے ساتھ اونجتے کشکول چھوائے برنو کشکول بنا کے تکار کر منگلہ چار یسو نے جال چھوڑوائے کشتیاں چھوڑوائیں بیسنس چھوڑوائیں سچی گالے کوڑی گالے آکھڑی ضروری ہے جنہوں کو جو بھی نہیں انہیں کیا ہی کام پھڑو کاروالے ہیں کہ ہاں دوسری جندگی ایلیری بڑے آرہاں نہ کوئی کوالیفکیشن حقیقت یہ ہے انہیں 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 جڑے میں لفظ پول رہے ہیں پر لوگ جن کو بائبل نہیں پڑنی آتی پاسٹر بھی نہیں لکھنا چسپ ہی ہوئے ہیں چپ کے لوگ قربانی گیت گانا کیا ہوتا ہے گیت گانا یعنی کہ گائی جاؤ گائی جاؤ وقت رو تکا لائے جاؤ ایمان کا اظہاری کا اعلان ہے میں کھڑا ہوں تعلیم کے انداز میں آپ کو تعلیمی سپیچنگ سیشن کے ساتھ ممتوں جہالتوں کباہتوں علالتوں شاہ پسیر یسو میں ہے ان پر سزا کا حکم ہی نہیں درختانوں کے اندازی کاؤ پارانوں کے اندازی کاؤ اور دی کوئر دی ممبر پرشاند سیکھے بندے نے کس طرح اعلان کر دی آمین تو آئیے میرے ساتھ کلامِ اقدس کی کتاب پہلا تواریخ اور اس کا انتیس واباب اور صرف ایک آیت تیسری آیت بڑھیں گے جی یوں مرکوم ہے کلامِ مقدس میں اور چونکے مجھے اپنے خدا کے گھر کی کیا لفظ آگے لان لگی ہے لان لگی ہے نہ صرف اس شرچ کے پاسٹر اور مینجمنٹ کلیسیا کی بات ہے یہ لان شروع ہی سے خدا مند خدا مند کے عبادت گزار عابدوں کے اندر کی لعو ہے آمین سو آج یہ لاؤ جو ہے یہ پاسٹر ربیس اور اس کے ساتھ ہم سب ہم ایمان ہم رویا اور ہم خیال ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں آمین یہ بات دعود بادشاہ نے کہی چھوکے مجھے اپنے گھر کی بات نہیں ہو رہی اپنے خدا کے گھر کی اپنے خدا کے گھر کی اپنا گھر بھی بنانا کوئی بھری بات نہیں ہے خدا بلیس کرے خدا وسائل دے ذرائع دے لیکن یہ وہ گھر ہے جس گھر سے آنے والے اور ایمان لانے والوں کے گھر بنتے ہیں یہ گھر بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ وہ گھر ہے جس کے لئے ضبور ہم گاتے ہیں تیری رحم ہے تیری حیکل دے وچ کی تیری رحمت دے آنے والے یہ ہاتھ کہا ہے اس کے گھر میں اس کی حیکل میں آمین آمین سو یہ لفظ جو ہے مجھے اپنے خدا کے گھر کی لاغ لگی ہے ہندی لفظ ہے یہ لاغ جس کا مطلب ہے شوق عشق کس بات کا عشق مجھے اپنے خدا کے گھر کے بنانے کا عشق بڑی بات ہے جس کے اندر ایسا عشق لگے جس کے اندر ایسا روحانی شوق پیدا ہو کہ اس گھر کی تعمیر اور اس کے بنانے کے لیے میں پریپیر ہوں مجھے اپنا گھر بھی بیچنا پڑا تو میں بیچنے کے لیے تیار ہوں اور میں اسے بیچوں گا تاکہ باقی کی اس میں جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے میں اپنا گھر بیچ کے اس میں ڈال دوں گا یہ کیا ہے لاغ عشق روحانی شوق لاغ محبت خدا کے گھر کو بنانا لاغ لگنا خدا کے گھر کو بنانے کی ترپ لگنا شولہ بھرک اٹھنا لاغ لگنا آمین اور پھر بڑی بات میں ایک دیکھ رہا تھا لاغ لگنا اس کے اور معنی بھی ہے عبادت لاغ لگنا میں لونیا کھنڈیا ہاں لاغ اور جائے لاغ عبادت یا ذکر خدا میں مسروف ہونے کا اور اس میں مخمور ہونے کا شولہ بھرک اٹھنا لاغ لگنا یہ لاغ لگنے سے جب بنے تو یہ کچھ اور ہے یہ بزنس پوائنٹ آ ویو سے نہیں ہے یہ اپنی ذات یا سناخت کی بات نہیں ہے یہ لاغ ہے اپنے خدا کے گھر کی لاغ لگی ہے علیلویہ اپنے خدا کے گھر کو بنانے کی تب آمین مجھے بھی یاد آ رہا ہے جب میرے اندر بھی خدا کے گھر کے بنانے کی لاغ لگی کوئی ایڈ نہیں کہ دا لاغ لگی کوئی آہ فارنر سپورٹر نہیں دا لاغ لگی میں تو بلاہ ہٹ کی وجہ سے اپنی نوکری کو ریزائن کر کے نکلا اس لیے نہیں کہ کوئی ہور لو لگی یہ لو ہوئی ہے اس کا عشق میں نے اپنی نوکری کو ریزائن کرنے کے وقت اس کے اوپر یہ لکھا کہ میں اپنے یسو کی بشارت کے کام اور انجیر کی خدمت کے لیے اس نوکری کو چھوڑ داؤ لا ایسا نہیں تھا کہ کوئی آفر ہوئی ہو اور آفر دنال آخر کہ ایدھے نال تانو وعد ملنگے بوت ملنگے تسی کی کرنیوں کتے لگے ایسی بات نہیں کچھ بھی نہیں کسی بھی طرف سے نہیں یہ لگنے کی بات ہے نوکری چھوڑ دی خاندان کا پہلوٹھا بیٹا کمانے وانا لیکن لوگ کے کی کریے جیتھے عشق جیتھے دبش غوے پاک اور مقدس پاک اور خالص بھلاوہ اہمیں نہیں کیونکہ اونجتے رش بہت پہ آگیا ہے کدیس سننے اور نیسان اٹھ پوٹھو دیں پادری ہون پوٹھن دیں ضرورت نہیں ہون اٹھ دیں ہوتے ہون لاؤ نہیں ان کو جو اور یہ بڑا رش پہ آگیا ہے اور سمجھ ہی نہیں بھلاوے والا کون ہے بھلاٹ والا کون ہے مزلت کے ساتھ معافی کے ساتھ کہیوں نے اونجتے کشکول نہیں چکیا بھلاوے بھلاوے کشکول بھلاوے چار جار وہ کچھ اور ہے یسو نے جار چھوڑوائے کشتیاں چھوڑوائیں بیسنس چھوڑوائے کہندہ میرے پچھے ٹرو سب کچھ لبے گا تو لیکن میں تو انہوں بڑاوائیں کہ بولے حضر پیدا گیر نہیں سکے آدم گیر نہ پیدا گیر نہ گدا گیر سچی گالے گوڑی گالے پر اکھڑی ضروری ہوں آئی ریا زیاد آتا جنہیں کچھ بھی نہیں انہیں کیا ہی کام پھڑو کار والے ہیں کہ ہاں دوساری زندگی ایل دیری بنے آرہ ہیں کوئی نہ کوئی کوالیفکیشن نہ کوئی کوالیفکیشن ہے بھی چپ درہ اور فیر اللہ دا دماغ خام میں ساری زندگی یاد نہیں رہن ہے ٹھیک نہیں رہن ہے تم ہی کچھ گار ہے بہت نہیں بہت سوکھا ہو گیا ہے حقیقت یہ ہے انہیں 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 جنہیں لفظ بول رہے ہیں سمجھ نا ان پڑھ لوگ جن کو بائبل نہیں پڑھنی آتی پاسٹر بھی نہیں لکھنا آندا پیسٹر چپکے بیسے صحیح لیے ہونا کیسی بولاد والے نہیں ہزی چپکڑ والے ہزی بھی چپک گئے آنکھے انہیں پیسٹر ہی لے چھڑے ہیں لوگ لگنا کچھ اور ہے لوگ قربانی مانگتی ہے عشق سیکلیفکیشن سیکلیفائی ہونا اپنا لحاظ نہیں ہے سو اپنا گھر توڑ کر کچھ ہے نہیں سکاری سکاری انہوں توڑ کے شروع یہاں سی سیم تو ٹین تیریہ میں تھے ٹینٹ لگا کے عبادت کرتے تھے فوجی ٹینٹ اور کام وضع چلا گیا اسی بار ہو گئے اسی کہ یسو اندر آئے کار توڑ دیتا اور وہ سارا گھر توڑ کر اس کو خدا کا گھر خدا مند کی حیکل اس کا محل بنایا گیا چودری آیا میرے کو ملے دا کہند ہے پادری صاحب ایک گلہ دوڑنا میں کہ جی کی تسی خدا دا کار بنا رہے ہو کوئی کافی شاپی کوئی آئے نہیں تسی میں کہ میں کافی والے کافی کیتی ہوئی نہیں یہ لو نل بن دا یہ کافی نل نہیں بن 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 اس نل بن بن ل ل خوربانی نل تس تو پدر لگ گیا تس تس ایک اوڈی کن لے کہ پادری صاحب مانگن آئے آ کہ تس آپ پاؤ خدا دے کار دے کام لگ س میں نے مسیح کی کنیسیا کا کام کیا میں نے وہ کام بنایا جس کے لئے اس نے مجھے بھلایا کنیسیا نے مل کر خدا کا گھر بنایا آمین جو میرے پاس تھا جب پاس سے مجھے بتا رہا تھا تو مجھے اپنی اس لئے یاد آگئی چود ماں گھر ہے میرا اس وقت اپنا نہیں کرائے گا لکھا کروڑا اینا تھنچ آیا ہے بنا سکنا سا پر کمیں بنا سکنا سا سب کچھ اسی کی لاؤ میں لگا ہے آمین آمین ایک وار ایک وزرد ویچ نا فیملی میں گیا تھے انہیں ایک پیان سی کہن دی پادری سام تس ترقی والے پادری نہیں بڑھے انہیں سال بیالی سال خدمت ہو گئی ہے پر تس ترقی والے پادری نہیں بڑھے میں سمجھیا نہیں میں چلیس سال ہو دی فضل نا انجیل سنا رہے ہیں گوائی دا کام رہے ہیں روان دی نجات دا کام بے شمار ملک پاکستان دے طول و عرض کوئی ایسی جگہ کوئی خطہ نہیں جتھے کوئی خدم دا پھل نہیں اور بلکہ پھل دار پھل انج دے خادم بڑھ گئے تو یہ کیا کہہ دیا اس نے مونڈا کہنا اماں تو کنجدی گل کی تھی کہتے نہیں میرا مطلب اے بے کہ پچھوٹ کے گل دے یانے تے پتہ نہیں کی کی کر کر آکے اے نے سیانے انہا اپنے کار بھی بنا لیں تو سہا چیتا کہ اے ہی بنا ہے میں نے کہ ہاں پین اے والا سیان پڑا مینو نہیں آیا تے نا میں لینا چاہ نا میں اس خوف خدمت کرنا کہ کوئی بندہ نہیں اوہ دی آنکھا مینو بیغ دیا آنے اوہ بیغ آمین تے باقی ریٹی کی گال نہیں میں بغیر پلاتا تے زمینہ تے کرا تو بغیر نہیں ہو کر جڑا نہ برباد ہو رہے نہ غرق ہو رہے نہ تباہ ہو رہے جہ لی یسو وعدہ کر گیا ہے میں اوہ پلاتا والا اوہ کر آ والا ہوا تے بڑا مطمئنہ بہت خوش شکر مجھ میں ضمیر نہیں خوف نہیں تڑکا نہیں سو بڑی بات ہے یہ پھر مجھے کسی ایک بندے نے میرے نام پہ کوئی نو دس مرلے کا پلات تھا ریجسٹری کرا کے میرے نام پہ مجھے دے دی کہنے ہم دعا دعا خدا نے ہمیں کہا کہ اس خادم کو دے دیں کہنے جدو تس اس پلات دعا کر کے آئے ہو اودندی سالیندر بیچانی لگ گئی یہ اور جگہ تھی کوئی تو یہ ریجسٹری ہے یہ آپ کے نام کروا دی گئی میں نے کہا اچھا اس پر آپ اپنا آدھے پہ گھر بنا لیں آدھے پہ خدا کا گھر بنا لیں میں سوچ جگہ ہی ہونی گوئے دیکھ ہی اتھے بھی خدا ہی کار بڑھنا چاہید ہے یہ لوگ بات ہے آمین پھر جو ہیکل بنائیں گئیں اسی ہیکل کے حدیعے سے اور کلیسیہ کی قربانیوں سے خدا کے لوگوں کے عشق اور جذبے سے دوسری ہیکل بنائیں اس میں کوئی فارن ایڈ نہیں آندھے ایڈا نہ اونتے ایک کام ہوئی نہیں سکنا ایڈا تو بغیار مطلب کوئی نہ کوئی ایڈتے ہے نہ کیڑی ہو سکتی آمین 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 سو آج جس مقصد کے لیے ہم اکٹے ہوئے ہیں بڑی بات ہے یہ اس کام کو کرنے کا عشق پیور این فیر ریشن کے ساتھ خدا کے خادم خدا کے ممسو کے ساتھ مل کر کچھیاں کندہ اتنے منتی لوگ تھے گلیشیا کے رات وہ دیوار توڑتے تھے رات دیوار توڑن چلانے سا ملبہ چکڑ چی اگلے دن مصری آندہ سی جو دلی جگہ تیار اور وہ حیران ہوتا تھا یار رات ورات مل کر لوگ ہی بات ہو رہی ہے آمین اور پھر وہ بھی بڑی محنت اور لگن سے اس کام کو کرتا جانا جا رہا تھا اور اس گھر کو بنانے کے لیے اگلا سٹیپ میں دعا میں خدا کی اسوری میں کٹنوں کے بل چھکا ہوا تھا میں نے کہا خدا من تیرا گھر بنانا ہے قدو تک ٹینٹ دے تھے بارش پورش آ جان دی سی پھر دعا کر کر کے بارش روکڑی کسی عبادت کر لئیے پہلا دعا دا جواب بھی آنا لیکن تیرا گھر حیرانگی کی بات ہے میں دعا کر رہا تھا تو مجھے دعا میں یہ تھوٹ ملا کہ انگل چکی ہے کہ نکاح دی انگوٹھی ہے خدا کہند ہے اج دو کلام دے دران انہوں لاکے تیر رسول تی تر نئی اگلا کام پھر بیک بیوی نا گال نی کر نی بیوی نا گال نی کر نی یہ ہو ہی گال لے ہو ہی گال لے کیڑی بنا انہوں ہی تصنی کیڑی بنا انہوں کیا سی بیوی نا نہیں کر نی پہنچ ہو پھڑو نا گال بیوی نا نی کر نی چپ کر گئے تو انہوں اور نی کر منا پھاڑا کہ کوئی مریہ دے آجا کون زی اے ہو ہی گال بیوی نا نہیں ہو کرنی بیوی مریہ دے آجا 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 ہے جانا سی اوہ سی بادہ چھو بیٹھی سی ادھے پرس دے ویچو پیسے ساتھ انہیں کہا اللہ جی ٹکڑ با چھو بیکھے جائے گا کہنا نا دا انہیں انہیں بیٹھے انہیں پیسے کٹ کے انہیں جاتا رہے ہیں واہ یہ کیا ہے لا عشق محبت قبش شولے کا بھڑکٹمہ حلیلویہ سو میں میرے پاس سونے اور چاندی کا میرا خزانہ جو بھی تھا سو میں اس کو بھی ان سب چیزوں کے علاوہ جو میں نے اس مقدس حیکل کے لیے تیار کی ہیں اپنے خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں آمین 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 یہ کون ہے بولو یہ دعوت ہے یہ دعوت ہے اس کے ساتھ ایک خاص بات ہوئی آئیے ذرا وہ آپ پڑھیں دوسرا سیمویل دوسرا سیمویل اس کا ساتھوہ باب جب بادشاہ اپنے محل میں رہنے لگا کون بادشاہ دعوت اور خداون نے امینی لینڈ لگا اسے پیچھے کوئی کھامو ہے وہ کیا ہے اور خداون نے اسے اس کی چاروں طرف کے سب دشمنوں سے واہ 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 دار رینڈ رینڈ جو گئے ہوں نے اسے جب خدا ہمارے حق میں ہمارے معاملہ کی تائید کرے اور ہمارے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے تب یہ آرام باڈی گارڈ کلاسن کو والیاں دے نال نہیں حقیقتیں اینجدہ رام ہونا نو بھی نہیں وہ بھی خدرے ہی چیرم دے دیں لیکن یہ آرام جو ہے کس نے بخشا ہے واہ لکھا ہے اس کی چاروں طرف کوئی ایسا رخ نہیں جو متحفظ نہیں محافظت میں نہیں پر کون متحفظ کرنے والا تحفظ دینے والا چاروں طرف خدا خدا من نے اس سے اسے اس کی چاروں طرف کے سب دشمنوں سے آرام بخش ہلیلویہ آمین ہم بھی جو گیت گا رہے ہیں کمال کے گیت گائے گئے ہیں اور کیا مسرور اور مخمور ہو کر گا رہے تھے ایمینیسہ گا رہے ہیں اسی لئے تیرے گیت گاتے ہیں کہا دے تو پہلی بات گیت گانا کیا ہوتا ہے گیت گانا ایمان کا اظہار ہے کہ میرے خدا نے میرے لیے کیا کچھ کر دکھا ہے میری روح کی نجات میرے بدن کی شفا میری جان کی وہالی کے لیے میری آقبت اور آخرت کے لیے سب کچھ اس نے کر دیا ہے ایمان کا اظہار گیت گانے میں ایمان کا اظہار ہے پھر جب ہم گیت گاتے ہیں انہا گلندت تھیان رکھیو یہ نہیں کہ گائی جو گائی جو وقت رو تکا لائی جو بہت کچھ کھنجائی جو یہ ہے ایج نہیں کہنا اس میں ایمان کا اظہار ہے نمبر دو گواہی کا اعلان ہے ہم گواہی دینے ہوتے ہیں میں دیکھ رہا تھا بھائی جب کیت لیٹ کر رہے ہیں تو مجھے کلام کا خادم نظر آ رہا تھا بندہ یہ میں کہی یار میں تو یہ سوچا تھا میں کلام کا خادم بلایا ہوا ہوں یہ تو کم نہیں ہے کلام کا خادم ہونے سے کیسی کیسی بات ہو رہی تھی اور پاک رو اس وقت اپنے بندہ کے موں سے کہلوا رہا تھا آمین ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے انکرجمنٹ کے لیے دلیری کے لیے قوت کے لیے شفاہ کے لیے برکت کے لیے فتح کے لیے ایسا ہو رہا تھا ادا کامتے پہلے ہی ہو گیا سو یہ بھی یہ ایک اور انداز ہے یہ بھی کلام ہی سنانا ہے پر یہ ترنم کے انداز میں ہے میں کھڑا ہوں تعلیم کے انداز میں آپ کو تعلیمی پیچنگ سیشن کے ساتھ دے رہا ہوں سو دھوڑوں طرح ہی سے کلام ہے سو گھیت گانا ایمان کا اظہار گواہی کا اوکے اور تیسری بات خدا کے عجیب کاموں کا بیان ہم اس کے کاموں کا بیان کر رہے ہوتے ہیں میں نے ان کو اپنے لیے بنایا تاکہ یہ میری میری حمد کریں وہ کام جو میں نے ان کے لیے کیے ہیں ان کا ذکر کریں ان کو بولیں جب آپ یہ بولتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں تو تاریکی کی قوتیں بھاگ دیں دھوڑتی ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اویرنس لگتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کے خدا نے ان کے لیے کیا کیا کچھ کر دیا ہے آمین اور چوتھی بات گیت گانے میں گیت گانے میں یہ باتیں یاد رکھیں ایمان ہے گواہی ہے عجیب کاموں کا بیان اور پھر یخرستین ایک لفظ گھریک میں استعمال ہوا ہے پرستش کے لیے جس کا مطلب ہے وہ تعلق وہ ریلیشن جو میرا میرے خدا کے ساتھ اور خدا کا میرے ساتھ ہے اس کا العلانیہ اعلان کرنا ہے آبین شو جس کے لاؤ لگی ایمین نہیں لاؤ لگی لاؤ سے پہلے خدا نے اس کے لیے کیا کچھ کیا این اسی طرح ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ میرے خدا نے میرے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے اسی لیے تو تیرے گیت گاتے ہیں تیری مہمہ تیری تیری سنا گاتے ہیں کنوں نے لکھا یہ کیا بات یہ سروش ہسکیل پر تھا اور وہ اسی سروش میں کہتا تھا اسی لیے وہ ہسکیل سروش تھا یہ مکاشفے اس پر کھلتے تھے وہ بندہ خدا کے پاس چلا گیا لیکن ان کے لکھے ہوئے کیا آج بھی چرچس گریسی آؤں میں گائے جاتے ہیں سو حقیقت یہ ہے یسو مسیح کی مسلوبیت اس کی کروسی فکشن کے باعث ہم بھی چاروں طرف کے سب دشمنوں سے بجائے گئے ہیں اور آرام مل گیا ہے اگر دوت کے ساتھ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے ہاں چیئے ہمیں کہاں دیں یہ تو گواہی ہے لانتوں جہالتوں کباہتوں علالتوں شامتوں ہلاکتوں سد دران کے تشمنوں سے اس نے ہمیں آرام بکشا ہے اور کمال ہے رومیو آٹھ ایک میں اب جو مسیح یسو میں ہے ان پر سزاہ کا حکم ہی نہیں ہاللیلویہ ہاللیلویہ سو سب دشمنوں سے آرام بکشا تو بادشاہ نے یہ بات ناتن نبی سے کہا نبی سے بات ہو رہی ہے دیکھ میں تو دیودار کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں پر خدا کا سندوق پردوں کے اندر رہتا ہے بس انہیں اینی گھل چھڑی تو ناتن چھڑ گیا نبی تھا خدا کا ناتن نے بادشا سے کہا جا جو کچھ تیرے دل میں ہے کر کیونکہ خدا من تیرے ساتھ ہے اور اسی رات کو ایسا ہوا کہ خدا من کا کلام ناتن کو پہنچا کچھ اور بھی گال کرنی ہے جار میرے بندہ دعوت سے کہے خدا من یوں فرماتا ہے کیا تو میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے گا آج یہ بات رمی سے ہے آمین وہ بات دعوت سے تھی اور دعوت کے ساتھ دعوت کے سارے گھرانے سمیت تھی ساری شامل ہونا سے آج رمی پاسٹر رمی اور اس کے ساتھ سارا چرچ گلیسیا سب کے سب شامل ہے آمین ہم نے بھی ایمان کے ساتھ جب حدیہ اٹھایا جا رہا تھا تو یہ بیج بویا آج کی عبادت کو منحوز خاطر رکھ کر سو خدا کہہ رہا ہے کیا تو میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے گا کیونکہ وجہ تصمیع یوں بیان کیا جا رہا ہے چھٹی آیت میں کیونکہ جب میں کیونکہ جب سے میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے آج کے دن تک کسی گھر میں نہیں رہا بلکہ خیمہ اور مسکن میں پھرتا رہا ہوں ساتھ ساتھ ہم اپنے حال و احوال کو بھی جو یسو مسیح کی کروسی فکشن کے باعث ہوا ہے ہم اسے یاد کر دے جائیں کمپنی اسرائیل کو مصر کی گلامی سے نکالا ہمیں کس گلامی سے نکالا جے گناہ کی گلامی سے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا مصر کی گلامی سے نکالنے کے لیے تو جانور پر زبا کیے گئے تھے لیکن گناہ کی گلامی سے رہائی کے لیے جانور برہ نہیں بلکہ خدا کا برہ یسو مسیح مسئلوب ہوا بتاؤ پھر بڑی بات دعوت کے لیے یا ہمارے لیے پھر ساڑے اندر اللہ لگنی چاہی دی پھوٹنی چاہی دی کہ نہیں آمین آمین اور یہ ایک عبادت کی بات نہیں ہے کہ اس دن یہ ہدیہ ہوا یہ گوائی پھیلی اور جو لوگ اس دن چرچ نہیں آئے ہو نا کیا اچھا اگلے دن جب وہ چرچ میں آئے تو وہ بھی کوئی سونے کی انگوٹھی کوئی سونے کی بالیاں بڑا کچھ لے کر خدا کے حضور پہنچے اور پھر یہ تانتا بنتا ہی چلا گیا جب تک خدا کا گھر نہیں بنا لوگ دیتے ہی جلے گئے اللہ 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 سو یہ خدا کے گھر کی لوگ خدا کا گھر بنانا ہے اس لیے کہ اس نے پہلے ہمیں بنایا ہے آمین سو جن کو بنایا ہے ان کو بلایا ہے کہ وہ اس کا گھر بنائے آمین بڑی بات ہے اس کام کو کرنا سو کیا جب سے میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائی آج کے دن تک گھر نہیں خیمہ اوکی جہاں جہاں میں سب بنی اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا قوم اسرائیل کی گلابانی کرتا رہا سو اب تو میرے بندہ دعوت سے کہ آج ناطر نہیں ہے آج کلام کا خادم آپ کے سامنے کھڑا ہے آج اس کے وسیلہ سے بات ہو رہی ہے تو میرے بندوں سے کہ ہیں میری بندیوں سے کہ آج یہاں اس کے بندے اور بندیاں بیٹھے ہوگئے ہیں آمین صرف ایک لانوازتے نہیں اسی رابطے بندے ہیں تیرا ابسانو پیار کر دا ہے پیار وہ پیار نہیں جس کا اظہار نہیں لف کا ریسپانس لف کے ساتھ ہی ہے محبت کو بھی محبت چاہیے آمین اس نے محبت کی ہم بھی اسی محبت میں اس کے عشق میں اس کی لاؤ میں اس کے گھر کی تعمیر کے لیے آپ کوئی نہ کوئی بات ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ کمیٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ کچھ فقف کر سکتے ہیں مجھے بھائی یاد ہے اس نے کہا جب تک خدا کا گھر اس کی چھت نہ بنے پادری صاحب سی منٹ دیا بوری آپ آندھی رہن گی میں کہا جدوں تک نہیں بنے جی جی میں کمیٹمنٹ کی دی ایسے لوگ نقصان میں نہیں ہو سکتے کیا خیال ہے خدا کے جلال کے لیے دینے والے سو رب الفواج یوں فرماتا ہے میں نے تجھے ماضی یاد کراتا ہے وہ اسے یاد ہے سب کچھ ہرے کا ماضی یاد ہے میرا بھی آپ سب کا دعوت کو کہتا ہے بھیڑ سالہ سے جہاں تُو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا میں نے تجھے وہاں سے لیا کسی کھاتے کسی گنتی نہیں سی جہاں نبی پیجیا تی انہیں کہا کہ کوئی منڈی تیرے لیا کوئی بادشاہ ہونے خدا نے پیجیا انہیں تکلے تکلے پیش کی ساتھ ساتھ ننگ گئے کہ نہیں حال نہیں اور بھی کوئی آئی کہ کوئی آئی لگا پی رہے ہیں کدھرے پیڑا سی ڈان دے پیجیا کہ انہوں لیا کیا تو پہلے کلام ہوا خدا کسی کے قد اور چہرے پر نگا نہیں کرتا حالیلویہ اسی طرح ہم ہیں کون کیسے کس طرح ہمارے لیے سوچ رکھتا ہے لیکن خدا کی گفت گز سن ہے وہ کسی کے قدر چہرے پر نگا نہیں رکھتا بلکہ دل پر نگا کرتا دل پر اس کا دل خدا کے دیئے وہ پرستش کرنے والا حمد کرنے والا تھا پیٹے انہوں لاکھ چارے والا آپ بربط لیا کہ خدا دی حمد کر دا رہتا سی درخت 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 انہوں کہندہ سی کہو پارا تیلوں کو کہتا تھا جاند کو کہتا تھا تیرے خدا نے خوبیاں پریاں نے گا تاریان کہندہ سی گا وہ کھل لئی ارے گندہ 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 بادشا بن گیا بادشا بنا دیا خدا سی kingdom anointing kingdom authority kingdom blessing تو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو میں نے لیا تاکہ تُو پیشوا ہو اور جہاں جہاں تُو گیا تیرے ساتھ رہا تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کات ڈالا اور تیرا نام دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے نام کی طرح بڑا کروں گا پر تُو میرا گھر بنائے گا کمال ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے جو آج کی خصوصی عبادت کا انعقاد اور احتمام کیا گیا ہے اس میں آپ کو شامل کیا جا رہا بڑی بات ہے آپ کو دعوتیں خاص ہے یہ آمین سو آئیں ہم بھی دعوت کی طرح جیسے سب کچھ بتانے کے بعد اور ساری برک دیں اور خدا کے زور چھک گیا تب دعوت بادشاہ اندر جا کر خدا مند کے آگے بیٹھا اور کیا نے لگا اٹھار می آئے اے مالی خدا مند میں کون اور میرا گھرانا کیا کہ تُو نے مجھے یہاں تک پنچایا تو بھی اے مالی خدا مند تیری نظر میں چھوٹی بات تھی کیونکہ تُو نے اپنے بندہ کے گھرانے کے حق میں بہت مدت تک کا ذکر کیا ہے آلیلویہ وہہ سو اس نے اپنے آپ کو اس فروتنی اور حلیوی سے پیش کیا آج وقت ہے یہ خاص غلابہ ہے آمین کیونکہ مجھے تیرے گھر کی لاؤ لگی ہے آخری بات کیا گیا بیداری کے ساتھ یہ بھی بیداری ہے خدا کے گھر کے بنانے کے لیے کیونکہ خدا کا گھر نہیں تھا بڑی خستہ سی حالت خستہ آپ تو پھر میں نے دیکھا ہے بہتر وہ اس پادری کی بات کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں تھا اس میں جب اعلام کیا تو لوگ اسی وقت اٹھے اپنے گھروں سے لیڈیز جتنی ان کی ضرورت تھی اتنی چیزیں اتنے برتن رکھے باقی دھیروں دھیر برتن چادر میں باند کر اس کو کہنے لگی یہ پادری صاحب یعنی جو جو کچھ جو جو بھی کر سکتا تھا انہوں نے کیا ایک بڑے ماتر غریب وہ بھی رہ نہ سکتا لو لگ گئی انہوں میں انہوں آتھ چک دیتا پادری انہوں اگنور کر رہے سکتا کیونکہ انہوں پتا سکتا بلکل خستال تی مارا تی پتہ نہیں بھی وکھی آتھ چک لیا انہوں کری کری کر ٹھیک ہو گیا وہ اٹھ کر ہی کھل ہو گیا کہ میں بھی ایک بڑی قیمت امانٹ لے کر رہوں گا پادری پرشان سکھے بندے نے کس طرح اعلان کر دی اگلے نے پادری شاہ وہ دے کاردا فیزٹ کر مستے چلا گیا کہ میں جا کے انہوں سمجھا ہوا ہوئے پوچھا ہی تین یار کی گیا کیونکہ میں تھے ہلا جان نا گھر گیا تو اس کی بیوی تھی گھر میں وہ شخص نہیں تھا پادری شاہ کہنے لگے کدھر ہے بھائی جی انہوں نے کہا جی وہ تو کھیتوں میں کام کرنے کے لئے گیا ہو گئے تو جنہ میں وہی پر جا کر ان کو مل لیتا ہوں وہ پادری شاہ بیگ اٹھا ہوئے وہاں پہنچ گئے ابھی وہ دور ہی تھے تو وہ کچھ عجیب صحیح منظر دیکھ رہے تھے حال ہے پر حال کے آگے جو بیل چھتا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں ہے وہ دیکھ رہے یہ حال بھی چلا رہے ہیں کہ بیل بھی نہیں نظر آن دیا تو یہ کیسے چل رہا ہے تھوڑا ہور اور نیڑے ہو یا تو دیکھ رہے اس کا بیٹا ہے بیٹے نے وہ جو اپنے اوپر لیے ہوئے وہ پتہ ہوا ہے اور پیچھے باپ ہے پیچھے باپ جہاں لوہ پھل جو زمین کے سینے کو چیرتا ہے بھوڑے باپ نے اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے اپنے کپ کپ ہاتھوں اور بازوں کے ساتھ اور وہ سور لگا کر کھینچ رہا ہے اور وہ سے دبائے ہوئے ہیں اور پھر زمین کا سینہ اس طرح سے چیرا جا رہا ہے پادری وہ ہاں پہنچ اور کہنا لگا رہا بھائی رکو اس کا بیٹا پسینے سے نہول حال ہے اور باپ بھی ہیلو یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بیل مر گیا کب آج ہوا یہ کہتے ہیں نہیں پادری صاحب بیل نہیں مر رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ کل جب میں ہاتھ اٹھایا تھا تو کہا تھا میں کل خدا کے گھر کی لوم میں اپنا بھی ہدیت دوں گا میں نے وہ بیل بیج کر وہ سارا کا سارا پیسہ خدا کے گھر کی لاؤ میں دے دیا گیا مر 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 گا کہتے ہیں پادری صاحب مجھ یاد آیا میرے میرے آسمانی باپ نے میری زندگی کے گھر کو بنانے کی خاطر اپنے بیٹے کو سلیپ کے چھوے کے نیچے کر دیا آگو میری خاطر لہو لہار کھٹو 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 کھڑوں کی مار ہدیاؤ کھڑ گئیں لغو سے شراب اور وہی سے میں نے سکھا ہے میں بھی ایک باپ ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے ہم دونوں بل کر یہ کام کریں گے لیکن مجھے خدا کے گھر کی لول گی اس لئے بہن ہم آئی گا پادری صاحب سر پکڑ کے بیٹ گیا ورنو شروع ہوا کہتے خدا من اس حد تک تیرے لوگوں کے اندر تیری محبت تیرا پیار تیرا عشق تیرا لب ہے اے خدا میرے بھائی کو اس کے بیٹے کو اس پڑی قربانی کے افس برکت دے ہمیں نہیں بیداریاں دیا قربانی سکریفائی کر